اینڈیا ٹی وی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے یوگ گرو سوامی رام دیو سوامی جی آج آپ نے اپنے یوگ کی شروعات کر دی ہے بہت بہت سواغت ہے آپ کا سوامی جی بہت سواغت ہے آپ کو ہمارے ہندوستان کے یوگیوں کو یدھاؤں کو بہت بہت ابنندر ہے موت ریسپریٹری سسٹم کے فیلیر سے ہو رہی ہے موت ہارٹ فیلیر سے ہو رہی ہے ہارٹ کمجور ہے تو موت بلڈ پریشر ہائی ہونے سے ہو رہی ہے شوگر کے کنٹرول نہ ہونے سے ہو رہی ہے کرونک ڈیجیز کے کنٹرول نہ ہونے سے ہو رہی ہے موت لو ایمینیٹی کے کارن سے ہو رہی ہے موت جو بیڈی سگریٹ شراب انہیلڈی لائف سٹائل جو اڈوپٹ کی ہوئے ہیں اس کے کان سے ہو رہی ہے تو سات بڑے خطرے ہیں میں ایک ایک کر کے آج انہی کے بارے میں بتاؤں گا ابھی میں نے سورے نمازکار کیا کچھ کھڑے ہو کر کے پوشٹرز کیا ابھی میناکسی جی کے لگی بھی ہے انہی میں تو پھے پھڑے کے لیے ہم لاشٹ میں پرنائم لیں گے وہ سب سے ضروری ہے سب کے لیے انیوار رہے ہیں تو سب سے پہلے میناکسی جی آپ بھی میرے ساتھ ساتھ منڈو کا حسن سے شروع کیجئے آج ساتھ چیزوں کے لیے وشیری شروع سے ہم یوگا بھیاس بتا رہے ہیں ساتھ باتوں کو چالیس منٹ میں کور کرنا ایک ایک بات کو سنجیدگی سے بتانا اور یہ میڈیکل سائنس بہت گروٹیکل سبجیکٹ مانا جاتا ہے مانے ہیلتھ، ایکونومکس، ریسارچ یہ ایسے سبجیکٹ ہیں جس میں بہت کم لوگ دلچسپی دے لیتے تھے لیکن میں نے ہیلتھ کو جو ایکونومکس سبجیکٹ ہیں آرثی کی وشی ہے ان کو انسندھان کو اتنا عام آدمی کی بھاسا میں لوگ بھاسا میں سہستہ کے ساتھ بتایا ہے عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بالکل صحیح جبیتیا ہے تو منڈو کا سن یہ ایک سے پانچ منٹ کرنا ہے ڈائیپٹیز والوں کو دوسرا اس کا بہت سائے سے بائیں ہاتھ کہتے ہیں ناوی کے پردائیں اس کے اوپاد نائنٹی نائن پرسنٹ سے بھی جیادہ لوگوں کی موت نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ کی موت جو ہے ڈائیپٹیز کنٹرول نہ ہونے سے پھر ہم ہارٹ کو لیں گے بلڈ پریشر کو لیں گے ایسما کو لیں گے پھر الگ الگ کرونک ڈیزیز کو لو ایمینیٹی کو لیں گے لو ایمینیٹی کے لیے سورینا مسکار میں نے پہلے ہی کر کے بتا دیا وہ سب کو کرنا ہے پھر پرنائیم بہت ضروری ہے وہ مینیٹی ہے سب کے لیے یہ وکرہ آسن یہ پیٹ کے لیے پیٹ کے لیے جن کو بھی پیٹ کی کرونک ڈیزیز ہے جن کو ڈائیپٹیز کرونک ہے ان کے لیے ایک سے لے کر پانچ منٹ یہ ایک آسن کرنا ہوتا ہے منڈوک آسن شرشک آسن وکرہ آسن کتنے آسان ہیں بہت ایزی ہیں کوئی بھی کر سکتے ہیں یہ اتان پاد آسن اور پھر یہ نوک آسن یہ میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں تو یہ پانچ ابھیاستو سب کے لیے جروری ہیں اب آگے بڑھتے ہیں دیکھو یہ تو ڈائیپٹیز کے لیے میں نے پانچ آسن بتائے اب ایمینیٹی کو اچھا رکھنا ہے تو سوری نمسکار پانچ منٹ روز کر لے کتنا ایزی ہے اس سے پوری بڑی کی ایمینیٹی ہائی ہوتی دیکھو لمبا شاس لیا ہاتھوں میں اٹھایا پیچھے لے کر کی گئے شاس اندر ہاتھ پیچھے شاس باہر آگے جھگ گئے پھر دائیں پہر پر بیٹھ گئے بائیں پہر پیچھے سیدھا پہلے دھیرے دھیرے کریں ریدم کے ساتھ شاسوں کے ساتھ لہ بدہ ہو کر کے ایسے یہ ابھیاس پہلے دھیرے دھیرے بعد میں تیجی سے بڑھائیں بیکٹی کا کچھ نہیں بھی گڑے گا تو یہ پانچ منٹ سورا نمسکر جو جوان ہیں ان کے لئے ہم بولتے ہیں پانچ بار سے شروع کر کے پچیس بار اور پچیس پچیس کے پھر ایسے پانچ راؤنڈ کرنے سو بار سوا سو بار آپ کا یہ ہو جائے گا ایسے جو جوان بیٹے بیٹی ہیں ان کو یہ پانچ اتس بار سے شروع کر کے پچیس پچاس بار ایسے عطبہ اس پرکار سے اس کو ہمارے ہم پر پرمپرہ گتوی آئیم کا ایسے ابھیاس کرنے چاہیے اپنے امنٹیو بڑھانے کے لئے بچوں کو یہ شیرشاسن بچوں کو بزبن سے ہی شیرشاسن کروائی ہے سوامی جی ایک سوال ہے فیس بک پر آ رہا ہے شیرشاسن کرنا چاہیے فیس بک پر ہزاروں لوگ آپ کے چاہنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایک دیواشیش آچارے صاحب ہیں سوامی جی لاکھوں جی ایک دیواشیش آچارے صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ بہت دنوں سے منڈوک آسن اور بھجنگ آسن اس کے علاوہ پرانہ آیام کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھو ایک بات تو ہو سکتی ہے کہ فائدہ کم زیادہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی پیے اور پیاسنا بجے بہت امدہ کھانا کھائیں اور بھوکنا میٹے کوئی سائنائٹ کھالے اور بولے میں مرائی نہیں دیکھو اب جرا سوامی چھے کئی پار ہوتا ہے کہ آسن کے دوران اور بولو یہ تو کڑوا ہی نہیں لگا میں کہی تھی سوامی جی کی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آسن کے دوران گڑھ کھائے میٹھا نہیں لگا صحیح طریقے سے آسن نہ کرنے سے بھی فائدہ نہیں مل پاتا ہے جی جی کہ صحیح طریقے سے آسن نہ کرنے کی وجہ سے بھی فائدہ پورا نہیں مل پاتا ہے تو کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے آسن کرتے وقت دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے میناکشی جی دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ آسن طریقے سے کرنے چاہے پورا سمیہ دینا چاہے اس سے ہم نے کہا ایک سے پانچ منٹ دوسری بات دوسری بات اس میں مہتپون یہ ہوتی ہے کہ بیماری کتنی پورانی ہے اب آپ کا یہ دی 90% یا 99% پینکریاز نے کام کرنا بند کر دیا ہے تو تھوڑا تو ریکوور ہونے میں وقت بھی تو لگے گا آپ کا سسٹم جو خراب ہوا اس کو خراب ہونے میں لگے 30-40-50 ورش تو اس کو ریکوور ہونے میں ایک دو تیر مہنے کا وقت لگ سکتا ہے میں کہتا ہوں پہلے ہی دن سے فائدہ ہوگا جیسے آپ ایسے سواس لیں گے تو اکسیجن لیول ایک سواس لینے سے بڑھ جائے گا ایک سواس آپ نے لیا تو پانچ سے دس ہزار ایمیل اکسیجن کا آپ نے انٹیک کیا ہے تو بینیفیٹ ہو گیا نا آپ کو آپ کا لنگ اچھا ہوگا اب آپ کا لنگ جو ہے وہ ڈائیمیج ہو رکھا ہے آپ کا کسی کا 25 کسی کا 50 کسی کا 75% لنگ جو ہے وہ ڈائیمیج ہو رکھا ہے اب اس کو ریکوور ہونے میں ریوائیوال میں تھوڑا ٹائیم پہ لگے تو لبے لبے شوہ س لیتے رہے ایک مہنے دو مہنے تین مہنے میں ریکوور ہو جائی اسی سے چھوڑا ایک سوال ہے اوکسیجن لیول ہی مینٹین نہیں ہو پا تھا بہت تیزی سے نیچے گرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی سے نیچے اوکسیجن لیول چلا گیا تو یہ چنتہ کے بعد ہے وینٹی لیٹر پر جانے کی ستیتی آ جاتی ہے تو اوکسیجن لیول کتنا ہونا چاہیے اور اسے خود کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور پھر کیسے بڑھا سکتے ہیں دیکھو لمبا شانس آپ لے پا رہے ہیں تو یہ سامن روح سے آپ کی ٹیسٹنگ ہو گئی دھگ بھگ دھائی سے پانچ سیکنڈ میں سواس لینا دھائی سے پانچ سیکنڈ میں چھوڑنا آپ کے فیفڑے میں اتنا آکنچن پرسان ہو رہا ہے نا تو اس کا مطلب آپ کا جو اوکسیجن کا لیول ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہے لگے ہاتھ حسین آپ بھی چیک کر دیجئے میں نے اپنا اوکسیجن کا لیول لے ہا لدھاک میں آپ کے پاس ابھی تو ہوگا نہیں کبھی آپ دکھانا لے ہا لدھاک میں میں نے سورے نمسکار اور شیرشاسن کیا ہوا ہے اور وہاں پر بھی میرا اوکسیجن کا لیول کمال وہ نائنٹی فائیو کے قریب تھا کمال ہے لے ہا لدھاک میں بہت شاندار سوامی جی پچیس ہزار فٹ کی اوچائی پر بھی میں نے اپنا اوکسیجن لیول چیک کیا ہوا ہے تو یہ پرانائیم کی طاقت ہے بھستریکہ پھر یہ کپیل بھاتی آپ اپنے فیفڑے کو مضبوط کیجئے بھستریکہ سے بھستریکہ سے سوسن تنتر کپال بھاتی سے پاچن تنتر پین کریاج انولوم بھلوم سے بلڈ پیشر ہارٹ اور آپ کا پرتیرکشہ تنتر اور بیڈی سگر شراب کسی بھی پرکار کا ڈریگ اڈکشن اور کرونک ڈیجیز یہ ساری ایک ساتھ کنٹرول میں آئیں گے آپ کو ساتھ چیزیں بتا رہا ہوں ابھی بھستریکہ کے بعد یہ کپال بھات کیجئے اور گھبرائیے مت کچھ لوگ ارے کیا کرے اپنا تفریمت جاتی ہے منہ بیچائن ہو جاتے ہیں اشانت ہو جاتے ہیں کم کرتے بھی موڈ ہو جاتے ہیں اور الٹے پلٹے نرنے لینے لگتے ہیں ارے اب کیا کرے پرانائیم کیجئے پرانائیم سے ساتھ کی ساتھ چیزیں آپ کی کنٹرول ہوں گے آپ کا بریتھ ریٹ کنٹرول ہوگا ریسپریٹی سسٹم آپ کا ایک دم سٹرونگ ہو جائے گا آپ کو وینٹی لیٹر پر جانے کی کتہ ہی ضرورت نہیں پڑے گی میں اس کے بعد بات کروں گا یہ جڑی بوٹیوں کے لیے سب میں نے پیڑ پودھے وانسپتی یہاں پر رکھی ہوئے ہیں لیکن پہلے بات کہہ رہا ہوں آپ کی بوڑیے دی ریسپونڈ نہیں کرتی ہے آپ کی ایمینیٹی دی آپ کی اچھی نہیں ہے آپ کے اندر کے اورگینس اچھے نہیں ہیں آپ کا حوصلہ کمجور ہے آپ ہمت ہار جاتے آپ میں سٹریس، ڈپریشن، انجائیٹی ہے آپ نہیں بچ سکتے پرانائیام کرنے سے یہ ساری چیزیں کیسے اچھی ہو رہی ہیں اب یہ ایک منٹ میں میں بتا رہا ہوں جارہا سن لیجی اب کپال بھاتی کر رہے ہیں اب بھلے لوگ سوامی جی حسین اس سے مزاق ملے سارے انٹرنال اورگن دیکھو ایک کپال بھاتی سے کتے کتنا دور لگاتے ہیں کیسے کمزور ہو جائیں گے ہم دورنا نہیں چاہتے بیائیام نہیں کرنا چاہتے بیٹھے رہنا چاہتے تو کپال بھاتی سے لیور سپن انٹسٹائن پینکیاز یوٹری سووری پروسٹیٹ لانگ ہارٹ تھارائٹ مرہ تھارائٹ ایک دب تھی بعد میں کر سکیں تو یہ کر لینا بھائی یہ پڑھنایا جال اندر بند اڈیان بند بھول بند تینوں لگ گئے بھول اللہ چاہتے حریف اور بالکل ہی سکیں یہ سکتی نا یہ ، ہی سکتی نا کر نا سوامی جی درشک آپ کی فیس بک پر پوچھ رہی ہیں ان کا نام پوجہ ہے کہ پریگننسی کے دوران یوگا بھیاس میں کس کس طرح کے احتیاط برتنے ہیں آپ موقع لگے تو آپ یہ بھی بتائیے گا دیکھو پریگننسی کے دوران انولوم ملوم پھر یہ بھرامری ادگیت شیطلی شیطکاری یہ پانچ پرنائیم کرنا ماں بھی سوست رہے گی بچہ بھی سوست جچہ بھی سوست بچہ بلوان پیدا ہوگا میں تو کہتا ہوں انولوم ملوم کرتے کرتے بات بتا رہا ہوں جو گربتی ماتیں یوگ کریں گی نہیں تو بچے پیدا ہوتے ہی یوگی بچے پیدا ہوگئے نہیں تو روگی بچے پیدا ہو رہے 90% بچے پیدا ہوتے ہی ان کو چونڈیس پیدا ہوتے ہی ریسپریٹی سسٹم کی پروبلم پیدا ہوتے ہی بچوں کو ہارٹ کیر ڈیابٹیز کی پروبلم جینیٹک ڈیجیز کیا کیا ہو رہا ہے انولوم ملوم ساب کریں اور پریگنن لیڈیز کو تو دوائیاں میں تو سب دوائیوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں کتنا کچھ بتایا ہے میں نے پچھلے تین مہینے سے زیادہ کا کال کھنڈ ہو گیا انجی ٹی وی پر ہی مجھے بتاتے بتاتے بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہیں سوامی جی تو ٹائی فائٹ کی دوائی مت لینا گروتی محلاؤں کو بلکل کیا کرے تھے آپ بتا دو حسین بھائی پھر میں آپ اگلا بتا دیتا ہوں آپ یوگا بھیاز تکھا رہے ہیں آئر ویڈ دوائوں کے بارے میں بتا رہے ہیں لیکن ایک سوریش کمار صاحب ہے وہ پوچھ رہے ہیں کی بابا جی آپ کھاتے کیا ہیں ہمیں بھی بتا دیجئے ہم سب وہی لوگ ہم سب لوگ وہی چیز کھایا کریں میں سوبہ آملا الیویرہ کا جوس پیتا ہوں تیریے گلوئی کالی میرد تلسی الڈی ادرک یہ دالچینی اشوگندا یہ جب کارڈا بتا رہا ہوں یہ لیتا ہوں جن کو ڈائیوٹیز ہے ان کو ارزن کی چھال کا کارڈا بھی بتا دیتا ہوں سیمپل ہی گائے کا دودھ پیتا ہوں گائے کا دودھ پیتا ہوں جو دو چمچ گھیا مکھل لیتا ہوں پہلے تو 18 سال تو میں نے انہاچک نہیں کھایا ابھی میں شاک سبجی ایک کٹوری شاک کوئی بھی کوئی ایک کٹوری دال ایک کٹوری دال ایک کٹوری سبجی ایک سے دو چپاتی اور ایک کٹوری دہی کوئی آولہ مربع لے لیتا ہوں تو کبھی یہ چونپراہ سادھی ایک چمچ سے لے لیتا ہوں بلکل سیمپل کھانا کھاتا ہوں بس یوگ کرتا ہوں یوگ کرنے سے میں آپ کو یہ ہی بتانا چاہ رہا ہوں جو ابھی کہہ رہا تھا کہ جسے ٹائی فائیڈ ہے پرنائیم کریں خوب کلا منک کا انجیل پی لیں گلوی پی لیں بخار کسی بھی طرح کا سب ختم ڈائیپ ٹیز ہے تو آپ میں نے بتا دیا جو سردامریت لے لیں سیمپل سی چیزیں میں کہہ رہا تھا اسے سٹریس ڈپریسن انجیٹی بھی ختم میں نے جو سات آٹھ چیزیں میں نے شروع میں بتائی تھی میں نے لانگ کا خطرہ دو رہا ہارٹ کا بلڈ پریشر کا ڈائیپ ٹیز کا کرونک ڈیجیز کا لو ایمینیٹی کا سب پرکار کے نشے کا اور سب پرکار کے سٹریس ڈپریسن کا خطرہ ختم انولو ملو اب یہ سب کرنا تو پڑے گا سامانے روگوں میں بسری کا بسری کا پانچ منٹ کپال بھاتی دس سے پندرہ منٹ انولو ملو دس سے پندرہ منٹ اساتھ روگوں میں انکیریبال ڈیجیز ہے انکیریبال ہارٹ ڈیجیز ہے ایجیکشن فیکشن کم ہو گیا ہے ہارٹ ریٹ جو ہے دس پندرہ بیس پر آ گیا ہے دس پندرہ بیس پر جن کا ایجیکشن فیکشن آ گیا تھا ان کا میں نے واپس 45% 60% تک ہارٹ ریٹ کیا ہے ایک دم پورا ہارٹ ریپیر ہو جاتا ہے اس لئے میں نے پانچ باتیں بولی ہے انولوم علوم کرو مناکسی جو میں پانچ باتیں پتہ دیتا ہوں complete expression of your strength your body your mind your soul your energy level سب پورے آپ کے شریر من پران آتما کے شکتیوں کا complete expression complete transformation اور جو body mind soul energy اس کا complete balance chemical source carmose cutamolism ویٹمولزم کا بات پہ تقف کا complete balance اور degenerate ہوگے brain کے سیل eyes کے سیل heart کے سیل liver kidney کے سیل انٹریاج کے سیل ان کا rejuvenation اور ایک دیوے شکتی پرابطی ہوتی ہے ایک سامنے شکتی ہوتی ہے ایک دیوے شکتی ہوتی ہے achievement of life divine divine power کا جو درشت کے پرے بھی ایک درشت شکتی اس کی پرابطی ہوتی ہے تو یوگ کے پانچ بڑے بینیفیٹ تو یہ انولوم ملو پھر اس کے بات بھرامری یہ بھی تین سے پانچ بار آوستے کرنا ہے پہلے انگولی ماتھی پر 33 انگولی اسے آنکھوں پر کان اگو اٹھے سے بند ایک divine sound آج چکر میں کرتے ہیں تو آتما جوتی برحمت جوتی اندر سے جاگری تو جاتے ہمارا من شانت ہو جاتا سٹریس ڈپریشن انجائٹ ایک دم دور ہو جاتی ہے ہارٹ کے لئے بلڈ پریشر کے لئے انجائٹی ڈپریشن کے لئے بہت ضرور ہے یہ بھرامری یہ تین سے پانچ بار کرنا ہے کم سے کم پھر اُدگیت یہ بھی پانچ سات بار کر سکتے پھر شیطری شیطکاری جن کو انجائٹی ڈپریشن بہت زیادہ سٹریس لیول بہت زیادہ بڑھ گئے ایک دم گھبرات اتنی ہے کہ بھے لگ رہا ہے کب کب ہی افٹری ہے تو شیطری شیطکاری تو یہ کرے ایک ابھیاس یہ پچیس پسانس سو سو بار تک میں کرواتا ہوں یہ کرے پھر اس کے بعد یہ والا ابھیاس کرے تو میں واپس آ رہا ہوں میں یہ کروں بھئی کارن کو ہٹاؤ ایک چیز اور بتا دیجئے گلگے ہاتھ آپ نے اپنے کھانے کے بارے میں ضرور بتایا کوجز کو ہٹاتا ہوں سوامی جی آپ نے اپنے کھانے کے بارے میں بتایا لیکن کیا اس کے ساتھ کچھ اور چیز ایڈ کرتے ہیں آپ اپنے ڈائپ میں جس سے ایمیونٹی کو اور مضبوط کیا جائے دیکھو دودھ میں حلدی شلاجیت کیسر چینپراس یہ سب کو لے لینے چاہیے میں چینی نہیں کھاتا ہوں میں میدہ نہیں کھاتا ہوں تین چیزیں میں اپنے کھانے میں نہیں کھاتا ہوں میں ریفائنڈ اوئل نہیں کھاتا ہوں اب دیکھو بات چھوٹی چھوٹی میں اکیلا کوئی بھی ایک آناج نہیں کھاتا ہوں میں نورتنا اٹام نے بنا رکھا وہ کھاتا ہوں کیوں ہوں کیوں ہوں جو چنہ اور اس کے اندر سنگھاڑا چولائی ایسے مکس آناج راگی باجرا یہ مکس آناج کھاتا ہوں میں اور کبھی دلیا بھی ہوتا ہے تو مکس دلیا ہوتا ہے تو مکس دلیا کھاتا ہوں مکس آناج کھاتا ہوں ریفائنڈ اوئل نہیں کھاتا گائے کا گھی کھاتا ہوں سرسوں کا تیل لیتا ہوں یا تو ریفائنڈ میں کبھی کوئی چیز بنی بھی تو رائس برانڈ میں ہو سکتی ہے یا وہ فیزیکل ریفائنڈ وہ دیکھو اب لوگوں کو چینج کرنا پڑے گا اپنے لائف سٹائل میں کچھ باتوں کو چینج کر لیں میں یہ موٹا پا کم کرنے والے پانچ ویسے سب بھیاس بتا رہا ہوں ان کو پچیس پچاس سو سو بار تک کرتے بھی آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں کبھی بھی اب میں اس کا یہ ویروض نہیں کر رہا ہوں کہ بھینس کا دودھ نہیں پی میں گائے کا دودھ پیتا ہوں تو بھینس کا بھی پیتے تو اس میں بھی ایٹو ملک ہوتا ہے اب جو ایٹو ملک کے علاوہ باقی جو ملک ہوتا ہے اس میں طاقت نہیں ہوتی دودھ تو ہوتا ہے وہ تو یہ موٹا پا گھٹانے والے ابھیاس میں نے بتا دی اب کسی کو کمر میں درد ہے تو اس کو بھی لگے ہتھ بتائی دیتا ہوں یہ مرکٹ آسن کر لے اس پرکار سے ایک ابھیاس اس کا دوسرا ابھیاس اور اس کا یہ تیسرا ابھیاس کیونکہ تھوڑی دیر میں بہت کچھ بتانے کی میری عادت ہے تو یہ مرکٹ آسن پھر یہ پون مکت آسن آدھا اور ایک 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 کو ایسے اٹھانا یہ بھی اچھا ہے اور ایسے یہ کمر کے لیے اور اُلٹے لیٹ کر کے اب بتا دیتا ہوں دیکھو جب شریر کمزور ہو گیا تو اس کو طاقت دینا جرور ہے تو گلو گلو تلسی کالی میرچ حلدی عدرق عشوگندہ اور جن کو ہٹ کی پروبلم ہے ان کو اردون ڈائٹ کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے سویا تو سویا بڑی کھا لے میں نے کبھی مانساہر کھانا تو بہت دور کی بات نہیں دیکھا بھی نہیں اب میں مانساہر کا ویرودی اس روپ میں نہیں ہوں کہ میری مانساہر کرنے والوں سے کوئی گھرنہ ہے لیکن شاکار سوستہ ہے ہے تو ساکاریوں کو بولتے پروٹین کہا سے ملے گر دود سے دہی سے سویا بین سے تو یہ سویا بڑی جو ہے وہ ہم خود بھی بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ سویا جو ہے اب تو ہائی پروٹین آٹا بھی ہم نے اس کے لیے لوگوں کو سجیسٹ کیا ہے تو بھو جنگ آسن یہ کمر درد کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے سلبھ آسن ایسے اور جن کو کمر کی پروبلم ہے تو میں آپ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل بھی ہم نے کارڈا بتایا تھا آج بھی واپس بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے پورے ڈائیٹ پلان کے اندر ایسا کیجئے نیچورل چیزوں کو اڈوپٹ کیجئے تو میں تھوڑی دیر کے لیے روز میں کسی نی سبجیکٹ کے اوپر بات کرتا ہوں تو اب تھوڑا ساتھ نیچورل لائف سٹیل بات سب سے اچھا ہوتے ہیں نیچورل لائف تو نیچورل لائف میں سب سے اچھا سرسو کا تیل دوسرا ہوتا ہے گراؤن ڈٹ تیسرا ہوتا اس کے اندر کپاسیا جس کو کوٹن سیڈ بولتے پھر سیس می تیل یہ نیچورل لائف کوکو نیٹ اویل دوسرے اویل ہوتے فیجیکل ریفائنڈ تیسرے سب سے گھٹیا درجے کے ہوتے ہیں وہ کمیکل ریفائنڈ اویل دیکھو ہم گائے کے گھی سے لے کر نیچورل اویل سے لے کر فیجیکل ریفائنڈ اویل تک بھی عادت خراب کر لیے کتنی بری بات تیل ہونا چاہیے لیکن اس میں کوئی کلر نہیں ہونا چاہیے کوئی اس میں کوئی کوئی فلیور نہیں ہونا چاہیے کیسے کیسے ہم نے اپنے عادتیں خراب کر لیے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں نیچورل اویل نیچورل فیڈ یہ سب سے اچھا ہے اب نیچورل اناج کھانے پینے کی چیز پتہ کیا کیا پیتے رہتے میں کسی برینڈ کی بات جتنے بھی فانس فوڈ جتنے بھی جنگ فوڈ یہ چھوڑیے 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 یہ میں کہتا ہوں ایک ڈرگ مافیا ایک فوڈ مافیا یہ الگ مافیا ہے نشہ بیشنے والے مافیا ان سے اپنے آپ کو بچائیے تو آپ نیچورل کھانے پینے کی چیز جتنا ہوں سے کچھ کھانے پینے کچھ بھلا دی آج کا آپ کا سندیج مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پراکرتک چیزوں کو اپنائیں پراکرتک چیزوں کو جتنا زیادہ اپنایا جائے پراکرتک کو اپنا وکرتی کو دور بھگائیں بہت امدہ بہت شکریہ سوامی جی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہزاروں کرونے لوگوں کو آپ فائدہ پہنچ آرے بہت بہت شکریہ بھائی مناخشی جی اور میں سبھی سے کہوں گا نیام سے ورت سے سنکلپ سے پلیج لے کر کے بس یو کرنا شروع کر دیں کہ مجھے روز چالیس منٹ انڈیا ٹی وی کے ساتھ یو کرنا ہے